آج کی تادہ ترین حبر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور چائنہ میں لداخ کو لے کر روز بروز ہارات بگڑتے ہی جا رہے تھے لیکن آج چائنہ نے لداخ کی تمام پہاڑیوں اور لداخ پر اپنا قبضہ جمع لیا اور بھارتی فوجی وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ بھارت امریکہ اسٹریلیا جپان اور اسرائیل کے بلبوتے پر یہ سب کچھ کر رہا تھا لیکن کوئی دال نہ کلنے کی وجہ سے مجبوری میں بھاگ نکلنا پڑا جس کی وجہ سے چائنہ بازی لے گیا بھارت کا کہنا یہ تھا کہ لداخ ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا لیکن وہاں نہ تو بھارت کا پرچم تھا اور نہ ہی چائنہ کا پرچم یعنی وہ ایریا بالکل کسی کے پاس نہ تھا لہٰذا چائنہ کو ایسا لگا کہ یہ ایریا ہمارے پاس آتا ہے یعنی کہ ہمارے ایریا میں آتا ہے چائنہ نے اپنے ٹینک اور اپنی آرمی لداخ کے مقام پر پہنچا دی جبکہ بھارتی جو سہنہ تھی بھارتی فوجی تھے انہوں نے بھی اپنی آرمی اور اپنے ٹینک وہاں پر پہنچا دیے گئے لہٰذا آج صبح گولوں اور بمباری کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی اور پہلے حملہ بھارت کی جانب سے کیا گیا تھا اور آخری حملہ چائنہ کی جانب سے یعنی بھارتی سہنہ کو بہت ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا لداخ مہرین کے مطابق بھارت میں آتا تھا یعنی بھارت کے حصے میں تھا اور زیادہ قریب بھارتی فوجی تاہنات تھے لیکن بزلی تو ہمیشہ بھارت کے مقدر میں ہی ہوتی ہے ہمیشہ پہلا بار اسے بہت مہنگا ہی پڑ جاتا ہے اپنے آپ کو ایٹمی طاقت سمجھنے والے بھارت نے چائنہ سپر پاور سے بنگا لیا جو اس کے لیے زیادہ شرمندگی کا پاس بن گیا یہ لداخ کو لے کر جنگ تھی جس میں بھارت بری طرح سے ناکام ہو گیا گولہ باری تیرہ منٹ تک مسلسل چل دی رہی دونوں جانب سے لیکن نقصان بھارت کا ہی ہوا بھارت کے تین فوجی لداخ میں مارے گئے فوجیوں کی لاشیں دیکھ کر سب کے سب بھاگنے پر مجبور کسی بھی نیوز چینل پر آج کی تعدادوین اپ ڈیٹس دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے لائک کیجئے گا شکریہ شکریہ